ہاں دوستو پراپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے راجون سنگھ محلی آج کا جو ٹوپک ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اوپر ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا ریال سٹیٹ میں کام کرتا ہے باقی جو آل بیجنس ہیں اس میں بھی کام کرتا ہے تو ریال سٹیٹ میں یہ کیسے کام کرتا ہے اس کے اوپر میں آج آپ کی ویڈیو دے رہا ہوں کیونکہ یہ فارمولا ہم نے دوہزار چار میں نومبر مہنے میں یہ اپلائی کیا تھا اور اپلائی کرنے کے بعد ہمیں کیا ریال ملا اس کے بارے میں آپ کے ذاتھ بات کرنے والا ہوں یہ چپٹر میں نے اپنی کتاب راپٹی کاروبار سے خوشحالی میں بھی دیا ہے کسی جگہ پر مجبوط پکڑ بنانی وہ فارمولا جو ہے وہ آپ کے ذاتھ ڈسکس کرنے والا ہوں سب سے پہلے تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فارمولا سمجھ لیں یہ جب کوئنٹی کافی کم ہو سپلائی کم ہوتی ہے تو ڈیمانڈ بڑھتی ہے ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کا پرائیس بھی بڑھ جاتے ہیں اور دوسرے نمبر پر جب ڈیمانڈ لو ہو جاتی ہے تو پرائیس بھی کم ہو جاتی ہے کیونکہ سپلائی اور کوئنٹیٹی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ جو کیس ٹیڈی ہے یہ چنالوں کا ہے یہ چنالوں میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو قرالی چنڈیگر کے پاس ہی ہے چنڈیگر کے پاس ایک قصبہ ہے قرالی قرالی کے پاس چنالوں کا ہوئے ہیں اس میں نائنٹین ایٹی و انمی ایک جو انڈسٹریل مطلب پلوٹ نکالے تھے گورنمنٹ نے اور ایسے ہی پڑے رہے وہ بالکل ان کے اوپر کوئی سی کا بھی دیان نہیں گیا اور پانچ سو گج کا پلوٹ صرف دو دہائی لاکھ رپے میں ملتا تھا جبکہ محالی اس سے دس بارہ کلومیٹر دور پر ریٹ جو ہو گیا تھا پچاس لاکھ رپے سے زیادہ ہو گیا تھا من میں آیا کہ کیوں نہ چنالوں میں جا کے ٹرائی کیا جائے تو چنالوں میں پلوٹ پلوٹس کی اویلیبلٹی بہت زیادہ تھی مطلب اس کے حساب سے جتنا بڑا انڈسٹریلیہ تھا اس کے حساب سے پلوٹوں کی سپلائی زیادہ تھی تو ہم نے وہاں سے پلوٹ لینے شروع کیے ہم نے ایک ایک کر کے دو دو کر کے چارچر کر کے پلوٹ لیے اور تقریبا تقریبا وہاں پر پچی اور تیس پلوٹ کے بیچ میں بکاؤ تھے سارے کے سارے پلوٹ ہمارے گروپ نے لے لیے اور گروپ نے لینے کے بعد وہاں پر جو تھی شارٹیج ہو گئی شارٹیج نیچے آگئی اور شارٹیج نیچے آنے کے بعد سپلائی جو ختم ہو گی سپلائی چین ختم ہونے کے بعد دیمانڈ اس کی بڑھنی شروع ہو گی دیمانڈ کے بعد پھر پرائس یہاں آگئی اس کی آپ یقین نہیں کرو گے ڈھائی لاکھ میں ملنے والا پلوٹ پانچ سو گج کا پلوٹ ڈھائی یا تین لاکھ روپے میں ملتا تھا اور چھے مہنے میں پندرہ لاکھ روپے کو ٹچ کر گیا تھا یہ ایک یہ وہاں نہیں بھی چنالوں میں یہ ہر جگہ پہ ہے اپنی کہیں بھی تم مجبوط پکڑ کہیں بنا لیتے ہو کہیں بھی آپ کی کلونی بڑھیا ہے جیسے میں آج کل فتہگر صاحب میں ایک کلونی ہے جس کا لوگ سیوک نام ہے وہ بہت ہی ڈیمانڈ میں کلونی ہے یہ وہاں کوئی آدمی جتنے پلوٹ ملتے ہیں لے لے گا تو ڈیفینیٹلی اس میں سے وہ پیسے اچھا پیسہ کما سکتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہاں پر جو لوگ ہیں اپنے آپ کھیچے چلے آتے ہیں تو یہ بھی ہمارا یہ ہم نے کمپیریزن کیا محالی میں ریٹ پچاس لاکھ رپے ہے دس بارہ کلومیٹر دور سیم فیسلٹی کے ساتھ ریٹ دھائی یا تین لاکھ رپے ہے تو کیوں نہ ادھر ٹرائی کیا جائے جب وہ ٹرائی کیا تو یہ فارمولا یہ بن گیا پھر یہ مطلب یہ فارمولا بن گیا کونٹیٹی کم ہوتی چل گی یہ کونٹیٹی اور سپلائی کم ہوتی چل گی ڈیمانڈ بڑھتی چل گی پرائس بڑھتی چل گی اس کے پہلے دیمانڈ ہے نہیں تھی پرائس ہے نہیں تھی بلکل نیچے تھی سپلائی زیادہ پڑی تھی کونٹیٹی زیادہ پڑی تھی کسی نے نہیں پوچھا سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ demand and supply کا فارمولا کہاں پر میچ کرتا ہے میں پہلے بھی اپنی ویڈیوز میں کہتا ہوں کہ جب بھی کہیں آپ نے کوئی پلاننگ کرنی ہے کوئی کلونی کٹنی ہے کوئی گھر بنانے ہیں یدی آپ وہاں demand and supply کا فارمولا کو میچ کروا لے ہوئے کہ وہاں پر supply کتنی ہے کتنی supply چل سکتی ہے کتنی demand وہاں پر آ سکتی ہے تو آپ 100% آپ کا project بھی profit میں آئے گا اور آپ پیسہ بھی خوب کمال ہوگی سو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان باتوں کا دھیان رکھنا ہے یہ میں نے جب میں نے کتاب لکھی تھی تو میرے دماغ میں تھا یہ چپٹر ضرور لکھا جائے جس میں میں نے اس کا نام ہے چپٹر کا نام ہے کسی جگہ پر اپنی مجبوط پکڑ کیسے بنائیں تو مجبوط پکڑ ایسے بن گی مجبوط پکڑ بننے کے بعد پرائس یہاں چلے گی اور یہ ختم ہوتی چلے گی یہ ختم ہوگی چلے گی demand بڑھ دی گی demand بڑھ پرائس یہاں آگی سو دوستو ان باتوں کا آپ نے دہا رکھنا ہے چینل پر نئے ہو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا پٹن دبا دو اور ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا اس کے اوپر چرچہ کر لینا کوئی سوال ہو کئی نئے ٹاپی کا ویڈیو چاہیے وہ آپ کمنٹ بوکس میں لکھ سکتے ہو بہت جلد نئے ٹاپی کے ساتھ آپ کے سامنے ہوں گا تب تک آپ چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں thank you very much